پاکستان کی سپریم کورٹ میں پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی پیشی ہوئی اور اس پیشی کے موقع پر ان سے بارہا پوچھا گیا کہ وہ پشاور پبلک سکول کے بچوں کے قاتلوں سے یعنی تحریک طالبان پاکستان سے کیسے ڈیل کر سکتے ہیں حسب ممول عمران خان نے آئیں بائیں شائیں کی اس وقت وہاں پہ کیا صورتحال ہے یہ ڈیل کیسے چل رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی عدالت میں جو پیشی ہے اس کا مقصد کیا تھا اس سب پر باتچیت آجم کریں گے اس سلام آباد سے ہماری بہت ہی محترم مبصر اور صحافی عرضو قاسمی صاحبہ سے جی عرضو شکریہ وقت دینے کا یہ بتائی ہے کہ عمران خان کوٹ میں حاضر ہوئے اور وہ یہی ایک امپریشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ کے موڈل کے تحت پاکستان کا وزیر اعظم ایک عام شخص کے طور پر کوٹ میں جا سکتا حالانکہ اس سے پہلے بھی بزرائی اعظم کوٹس میں حاضر ہوتے رہے اس میں کیا ایسی نئی بات ہے اور اس پیشی کو آپ کیسے دیکھتی ہیں بہت شکریہ صاحب کہ آپ نے انوائٹ کیا بلکل سر پہلے بھی جو ہے وہ پرائم منسٹرز جاتے رہے ہیں آپ جانتے ہیں نواز شریف صاحب بھی گئے ہیں اس سے پہلے زرداری صاحب بھی پیشیاں بگتے رہے ہیں اور بینظیر بھٹو نے بھی بہت چکر لگائیں عدالتوں کے ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی بار گئے ہیں یہ صرف ابھی کیونکہ الیکشنز آنے والے ہیں گورنمنٹ کا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہونے لگائے تو یہ ساری نوٹنکیاں یہاں پہ چل رہی ہیں لیکن پرائم منسٹر عمران خان کو اس لیے بھی بلائے گیا تھا کہ جس وقت آرمی پبلک سکول میں جو حادثہ ہوا تھا جس طرح سے ان بچوں کو شہید کیا گیا تھا تو اس ٹائم پہ ان کی گورنمنٹ تھی کپک میں اور یہ ذمہ دار ہیں اور انہیں جواب دینا ہے تو اس کے علاوہ جس طرح سے احسان اللہ احسان کو رکھا گیا یہاں پہ جیسے کہنا چاہیے جیسے کوئی بہت ہائی پروفائل گیسٹ ہوتا ہے اس طرح سے اس کو رکھا گیا اس کو ساری جتنی بھی سہولتیں تھیں وہ دی گئیں اس کی فیملی کو رکھا گیا اور اس کے بعد اس کو غائب کر دیا گیا کہا جی وہ چلا گیا وہ کیسے چلا گیا وہ یہ بات بتانے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے اب جو آرمی پبلک سکول میں جو سٹوڈنٹس تھے ان کے پیرنٹس نے یہ جو ہے کہا ہے انہوں نے یہ کہنا چاہیے کہ ڈیمانڈ کی ہے کہ اس وقت کے آرمی چیف پہ اور اس ٹائم کے کور کمانڈر پہ اور اس ٹائم کے ڈی جی آئی ایس آئے کو اس ساری کاروائی میں شامل کیا جائے یعنی اس وقت راہل شریف صاحب تھے آرمی چیف اور اس کے علاوہ آپ جنرل ہدایت تھے جو کہ کور کمانڈر تھے اور جنرل زہیر الاسلام تھے جو ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو ان کی ڈیمانڈ یہ ہے پیرنٹس کی کہ ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ تفتیش میں شامل کیا جائے اور جو بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یا جو بھی کاروائی ہو رہی ہے اس کیس کی اس میں ان تینوں کو نامزد کیا جائے یہ بھی ذمہ دار ہیں لیکن ظاہر ہے کہ عدالت نے ان کو بلایا اور عدالت نے پرائم منسٹر سے یہ کہا کہ وہ اس پہ کاروائی کریں جو پیرنٹس کہہ رہے ہیں اس کے اوپر یہ کام کریں اور پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ عدالت حکم دے ہم کاروائی کریں گے اب جو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی بھی جو ہے وہ ان آرمی کے جو ریٹائر فوجی اور جو اس میں انوالمنٹ جن کی بتائی جا رہی ہے یا جو اس وقت ڈیوٹی پہ تھے اور ڈیوٹی تھے ان کے اوپر کوئی بات کرنے کی ہمت نہیں کر رہا نہ تو گارمنٹ اور نہ ہی عدالت کی طرف سے ان کے اوپر ڈیریکٹلی کسی قسم کا الگیشن لگایا جا رہا ہے اور نہ ہی کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے یا ان کو اس کا حصہ بنانا چاہیے چلے اگر ڈیریکٹ الزام نہیں بھی لگاتے تو کیا ہر اج اگر ان کو بھی انویسٹیگیشن میں شامل کر لیا جائے لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے یہاں پر انہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا یہ جو مرضی کرتے رہے تو اب گارمنٹ جو ہے وہ کوٹ کو انسسٹ کر رہی ہے کہ آپ ہمیں حکم دیجئے کہ ہم ان کے اوپر کاروائی کریں یا ہم ان کے نام شامل کریں تو ہم کر دیں گے کوٹ جو ہے وہ اپنی آج کل کی کوٹس آپ جانتے ہیں ہماری جو ووٹس ایپ پہ چلتی ہیں انہوں نے جو ہے نے کہا کہ نہیں آپ اس پہ کاروائی کیجئے یہ آپ کا کام ہے اسی چیز کے اوپر بحث میں جو ہے یہ ساری پورے دن کی کاروائی جو ہے وہ ختم ہو گئی اور شروع سے صبح سے ہی بات ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں پرائم منسٹر جائیں گے یا نہیں جائیں گے جبکہ مجھے لگتا ہے اتنی کوئی خاص بات نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا پہلے کہ بھی پرائم منسٹرز اور جو پریزیڈنٹ سے وہ جاتے رہے ہیں شیخ رشی صاحب صبح سے پہنچ گئے تھے اور ان سے میڈیا پوچھ رہا تھا کہ کیا عمران خان صاحب آ رہے تو وہ کہہ رہے تھے مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ وہ آئیں گے یا نہیں آئیں گے دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں صرف کیونکہ میری ڈیوٹی ہے اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں لیکن بار بار دکھایا جا رہا تھا کہ جی ہیلیکوپٹر جو ہے وہ پہنچ رہا ہے بنی گالا اور اس طرح کی ساری ایکٹیوٹیز دکھائی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ ایکسٹرا بھی میرے خیالے جو انہوں نے سوال کیے کوٹ نے اس کے اوپر کچھ ایکسٹرا جواب بھی شاید عمران خان صاحب نے دیئے جو ان کی ایک عادت سی ہے کہ وہ تھوڑا سا ٹریک سے ہٹ جاتے ہیں اور جو مین ایشو ہوتا ہے اس کو کس کس کی باتیں شروع کر دیتے ہیں تو جیس صاحب نے ان سے کہا کہ آپ سے جو پوچھا جا رہا ہے آپ اسی کے اوپر رہیے اور ادھر ادھر کی بات نہ کیجئے یہ بھی ایک بار پرائی منسٹر سے ان کو کہنا پڑا کیونکہ وہ تھوڑا سا میرا خیالے ہٹ رہتے ہیں اپنے ٹاپک سے تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کرتا ہے یہ سوائے نوٹنکی کے بہت سے جنرلسٹ بہت سے لوگوں کو ایسا لگ رہے ہیں کہ صرف ایک نوٹنکی تھی کیونکہ دونوں میں سے ظاہر ہے کہ کسی کی بھی اتنی جرت اتنی حمد نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کے نام لیں یا ان کو اس میں تحقیقات میں یا تفتیش میں یا انویسٹیگیشن میں شامل کریں دیکھیں آپ نے کہا کہ یہ ایک طرح کی نوٹنکی کا حصہ لگتا ہے جس طرح عمران خان پیش ہوئے جس طرح ان کے ساتھ سوالات کیے گئے کیونکہ جو اصل سٹیک ہولڈرز ہیں یعنی طریقے طالبان پاکستان کو ڈیل کرنے والے اور ایک طرح سے ماضی میں بنانے والے یعنی پاکستان کے خفیہ دارے اور اسٹیبلشمنٹ وہی فیصلہ لینے کی پوزیشن میں ہیں ان کو نہ عدالت پوچھ سکتی ہے نہ پرائم منسٹر عمران خان پوچھ سکتے ہیں تو اس ساری صورتحال میں پھر سپریم کورٹ اف پاکستان کو از خود اپنے طور سے نوٹس لینے کی کیا ضرورت تھی یا کیا دباؤ تھا سپریم کورٹ نے یہ کوشش کی کہ پرائم منسٹر کو بلایا جائے سر پیرنٹس بہت زیادہ شور مچا رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے انہوں نے ٹی ٹی پی کے ساتھ باتشید شروع کی ہے ان کو کہا ہے کہ جی ہم ان کو منسٹری میں لے آئیں گے اور ہم انہیں ماف کر دیں گے تو پیرنٹس جن کے بچوں کی جانے گئی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہوتے کونے ماف کرنے والے انہوں نے ایک طرح کا شور مچایا ہے اور پروٹسٹ کیا ہے جس کے اوپر عدالت کو جو ہے اس طرح سے پرائم منسٹر کو بلانا پڑ گیا اس پریشر کے اندر آ کے کیونکہ وہاں پہ جو بچے تھے وہ کوئی معمولی غریب گھروں کے بچے تو بارل نہیں تھے ان کے پیرنٹس جو ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرمی پبلک سکول میں جو بچے پڑھ تھے یا پڑھتے ہیں ان کے پاس کافی جو ہے پیسہ بھی ہوتا ہے اور ان کے اثر اسوک بھی ہوتے ہیں ان کے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کوئی معمولی گھر کے نہیں ہوتے تو ظاہر ہے انگوں نے اس وقت اپنی وہ پاور یوز کی ہے اور ان کو کرنی بھی چاہیے ان کا رائٹ ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹی ٹی پی کے ساتھ کیسے بات چیت کر رہے ہیں یہ ٹی ٹی پی کو کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم ماف کر دیں گے یہ منسٹری میڈیا میں کیسے لے آئیں گے منسٹری میں کس طرح سے ان کو شامل کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کے اوپر پیرنٹس کافی اپسٹ ہیں اور انہوں نے ہی جو ہے وہ کئی جگہ پروٹیسٹ کیا اور بات کی ورنہ عمران خان صاحب جو ہمارے پرائی منسٹر نے ان کی جو ہسٹری ہے یا جو ان کی کام ہیں وہ کون نہیں جانتا جب سانیہ ساہے وال ہوا تھا تو اس وقت انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا ان بچوں کے پاس ان کی فیملی کے پاس اور اس کے بعد وہ کہیں کسی دوسری کنٹری میں جو ہے اپنے وزٹ پہ چلے گئے پھر کہاں وہاں سے واپس آ کے جاؤں گا وہ پھر نہیں گئے کئی بار بلوچستان میں لوگ جو ہیں آپ جانتے ہیں کہ وہ ڈیڈ بوڈیز لے کر بیٹھے رہے اور انہوں نے کہا کہ پرائی منسٹر آئیں گے تو ہم جو ہے ان کو دفنائیں گے اور ہم ورنہ یہاں سے نہیں اٹھیں گے اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا تھا پرائی منسٹر کی طرف سے کہ میں بلیک میل نہیں ہو سکتا یہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے اور میرا خیال ہے بہت ہی شرمندہ کر دینے والی یہ بات ہے اور لوگ بھولیں گے نہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ ہوا جن کے ساتھ جن کو یہ الفاظ سننے پڑے ان کو میں اور آپ ہو سکتا ہے ہم ایک جورنلسٹ کے طور پر ہم بات کر رہے ہوں اور ہمیں دو گھنٹے کے باشت ہمیں یاد بھی نہ ہو لیکن جن کے ساتھ گزری ہے وہ اچھے سے جانتے ہیں وہ اچھے سے ان کو پتا ہے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے تو وہ عمران خان صاحب کا ہمیشہ سے یہی ایک وطیرہ رہا ہے ان کا یہی ایک سٹائل رہا ہے کام کرنے کا کہ وہ دو دن کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں اور وہ نہیں پوچھتے تو یہی انہوں نے ای پی ایس کے ٹائم پہ بھی کیا جبکہ ان کی گورنمنٹ تھی کے پی کے میں اور اس کے اوپر انہوں نے نہ تو کوئی خاص قسم کی کاروائی کی نہ ان لوگوں کو پکڑنے کی کوشش کی بلکہ ایک جو پکڑا تھا احسان اللہ احسان اس کو بھی چھوڑ دیا گیا اور جتنے دن وہ رہا وہ اس کو بہت وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا اس کے فیملی کو بھی اور اس کو بھی اور پھر پوری فیملی سمیت اس کو کہیں جانے کی پرمیشن مل گئی ہے وہ کہاں ہیں پتہ نہیں سنا ہے کچھ اس کی آڈیو کلپس وغیرہ ریلیز ہوئی ہیں لیکن کہاں تک صحیح ہے یہ میں نہیں کہہ سکوں گی لیکن یہ ضرور ہے کہ یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں ان بچوں کے پیرنٹس بھی دیکھ رہے ہیں دوسرے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں جب اتنا زیادہ پریشر پڑا اور اتنا زیادہ پروٹیسٹ اور سب کچھ ہوا تو پھر عدالت کو یہ ایکشن لینا پڑا ہوگا عدالت نے ان کو بلا لیا لیکن اب وہی والی بات ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں بلی کے کس چیز کے گلے میں گھنٹی بلی کی چیزت ہے گھنٹی کون بات ہے تو اب وہ عدالت چاری ہے کہ گورنمنٹ ایکشن کرے اور گورنمنٹ چاری ہے کہ عدالت ایکشن کرے اور اسی میں وہی پہلے آپ پہلے آپ والی بات ہوتے ہوتے ختم ہو جائے گی اور ایک ایک اور میڈل جو ہے وہ پرائی منسٹر لے لیں گے زبردستی کا اپنے لیے کہ جی دیکھیں میں تو جی سٹنگ پرائی منسٹر تھا پھر بھی میں عدالت میں گیا میں عدالت کے سامنے پیش ہوا لیکن اصل چیز تو وہ ہوتی ہے کہ ریزلٹ کیا نکلا کچھ نہیں آپ کریں آپ کریں میرے میں ختم ہو گئی بات یہی بات دیکھئے عدالت بھی ان کے ساتھ کرتی رہی ان سے پوچھتی رہی کہ آپ ہمیں تو دا پوائنٹ بتائیں کہ آفٹر آل آپ کیسے معاہدہ کر رہے ہیں انہی قاتلوں کے ساتھ جن کے ہاتھوں پہ نہ صرف آرمی پبلک سکول کے بچوں کا خون ہے بلکہ بہت ساری بلکہ ہزاروں جانوں کا خون بھی ہے یہ بات ان سے بار بار پوچھی جاتی رہی اور عمران خان بار بار آئیں بائیں شائیں کرتے رہے اور وہی ستر اسی ازار جو نمبرز ہیں وہ پیش کرتے رہے حالانکہ وہ ستر اسی ازار جو پاکستان میں لوگ وار اور ٹیررزم کے بعد کے اب تک کے زمانے تک مارے جا چکے ہیں ڈیفرنٹ سویسائیڈ بلاس میں اور بہت سارے تشدد کے واقعات میں وہ سب کے ساتھ تو خود پاکستان کی حکومتوں کی الائنمنٹ کی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے یہ رستہ چوز کیا تھا اب امران خان بار بار کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ سے اس کی مخالفت کرتا تھا کہ جی پاکستان کو مغرب کی خاص طور پر امریکہ کی مدد نہیں کرنی چاہیے وار آن ٹیرر میں چونکہ ہمارے اپنے لوگ مارے جائیں گے مگر اسی مدد کے نتیجہ میں تو ان کو بلینز اینڈ بلینز ڈالر ملے اور ان کا اقتصادی نظام چلتا رہا تو یہ جو پرسیپشن ہے پاکستان میں اس کو پاکستان میں کیسے دیکھا جاتا ہے عوام کی سطح پر بھی اور عدلیہ کی سطح پر بھی ایلیٹ کی سطح پر بھی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر اچھی بات یہ ہے کہ پبلک کو آپ کافی سمجھ آ گئی ہے پبلک آپ ان کی باتوں میں نہیں آتی اگر جیسے آپ کسی ایسے سے بھی بات کریں جو کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر رہا ہو یا کوئی بیسے سبزی والا موچی والا موچی ہو یا کوئی اس طرح کے ہو ان کو بھی جو ہے ان کی سمجھ آ گئی ہے کہ گورنمنٹ کون چلا رہا ہے اور فیصلے کون لیتا ہے ڈیسیجنز کس کے ہوتے ہیں یہ اس چیز کو اب چھپا نہیں پا رہے تو لوگوں کو بہت اچھی طرح سے معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور گورنمنٹ جو ہے اس کے پیچھے کون ہے لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جس کے اندر یعنی جس پارٹی کے اندر تحریک ورڈ ہو جیسے ٹی ٹی پی یا ٹی ال پی یا تحریک انصاف کہتے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی بنائی ہوئی ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ پھر اس کو اپنے حساب سے ہی چلاتی ہے تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ ان کے لیے معمولی بات ہے ان کے لیے ایسے ہیں جیسے کوئی بھی خاص نہیں چھوٹی موٹی نیوز چل رہی ہو انہوں نے سوچا لوگ بھول جائیں گے اے پی ایس کے واقعے کو جبکہ ایسا نہیں ہیں لوگوں کو یاد ہے بہت اچھی طرح سے اور اسی طرح سے ان کے پیرنٹس بھی آرام سے نہیں بیٹھے ہیں ان بچوں کے وہ بھی بات کرتے جا رہے ہیں اب عدالت کے اوپر یہ پریشر تو تھا کہ ہر طرف سے کہا جا رہا ہے کہ جی ابھی تک کوئی ایکشن نہیں لیا گیا کوئی بات نہیں کی گئی اب یہ ستر ہزار لوگوں کی جانے گئی ہیں اور یہ سب باتیں درامائی قسم کی کر کے یہ چورا اب ان کا نہیں بک رہا لوگوں کو معلوم ہے کہ ستر ہزار جانے جو گئی ہیں وہ آپ نے خود لی ہیں آپ نے خود اپنے لوگوں کو مارا ہے کس لیے ڈالر کے لیے پیسے لیے اور امریکہ کو کہا کہ ٹھیک افغانستان پہ اٹیک کریں جب افغانستان پہ کسی بھی قسم کا اٹیک ہوگا تو جب وہ وہ واپس اٹیک کریں گے تو وہ امریکہ میں تھوڑی کریں گے وہ تو ہمارے اوپر کریں گے اور وہاں پہ تو ابھی جو ٹالیبان کی گورنمنٹ آئی ہے وہ تو پاکستان سے نراز ہیں وہ بہت حد تک یہ سننے میں آیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جتنی پرابلمز آئی ہیں وہ پاکستان کی وجہ سے آئی ہیں کیونکہ پاکستان نے اپنی ائر ویسز دی پاکستان نے اپنیا سے رستہ دیا تو اس کے اوپر ایسا نہیں کہ سارے ٹالیبان ان سے خوش ہیں بہت سے ایسے بھی ہیں جن کو پتا ہے کہ انہوں نے مدد کی تھی تب ہی تو اٹیک ہو پایا ورنہ امریکہ سے آگے تھوڑی اٹیک کر سکتے تھے تو یہ سب چیزیں ہیں اور ابھی دوبارہ سے یہ ائر ویسز کی بات ہو رہی ہے دوبارہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ملیٹری ویسز دیں گے تو پھر دوبارہ یہ پیسے پکڑیں گے اور پھر دے دیں گے تو اس میں جہاد کہاں سے آ گیا اس میں کسی کی مدد کہاں سے آ گئی یہ چیزیں جو ہے نا سر یہ ان کی ستر ہزار اور اسی ہزار اور ایک لاکھ والی جانے دینے کی یہ اب نہیں چلتی اس لیے کہ وہ جانے گئی ہیں ضرور گئی ہیں لیکن وہ ان کی اپنی وجہ سے گئی ہیں اس میں کسی دوسرے کا کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ جانے انہوں نے خود ہی لئی ہیں اپنے لوگوں کی جب انہوں نے یہ سوچا کہ ہم یہاں سے کسی دوسرے کنٹری کے اوپر حملہ کرنے دیں گے تو کیا سوچا تھا کہ جب وہ لوگ دوبارہ پلٹ کے کریں گے تو کہاں کریں گے تو اب یہ پاکستان کی جو حالت ہے وہ بچ سے بتر ہوتی چلی جاری ہے چاہے وہ ایکانومی ہو تو ظاہر ایکانومی کھڑی تو یہ تف کریں گے جب یہ باقی کے اپنے جو گورک دھندے اس میں سے نکلیں گے یہ تو اپنے دوسرے کاموں سے ان کو فرصت نہیں ہے کبھی یہ تالیبان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں تو کبھی یہ کشمیر کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں کبھی یہ کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں جو کام کرنا چاہیے وہ چھوڑ کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ یہاں پہ پیٹرول مہنگا ہے یا بجلی مہنگی ہے تو یہ کسی دوسری کنٹری کے اگزیمپل دینا شروع کر دیتے ہیں کہ وہاں تو یہاں سے بھی مہنگ ہے تو اس طرح سے کام نہیں چلتا اور ابھی جو عدالت نے ان کو بلایا یا تو سر کوئی ریزلٹ نکلتا نا اس کا کہ یہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے دونوں پارٹیز میں سے چاہے عدالت ہوتی ہے گورنمنٹ ایک کو یہ مان جاتا ٹھیک ہے ہم ایکشن کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا انہوں نے کہا آپ کریں انہوں نے کہا آپ کریں اس کے بعد وہ ٹائم ختم ہو گیا اور وہ واپس چلے گیا اب ان کے جو منسٹرز ہیں وہ آگے بڑھ بڑھ کے سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ نیدے سے بڑا کوئی پرائم منسٹر نے کوئی احسان کر دیا کوٹ میں آکے کوٹ میں اگر بلائے گیا تھا تو آنا تو تھا ہی انہوں نے پہلے لیکن یہی عمران خان اس وقت کہاں تھے جب فورن فنڈنگ کیس کے لیے کوٹ نے بلائے تھا تو اس وقت ان کو کرونا ہو گیا تھا اور وہ کرونا بھی ان کا صرف دو دن کا تھا اور دو دن کے بعد یہ میٹنگز کر رہے تھے اور پورا روم بھرا ہوا تھا فٹیجز موجود ہیں تصویریں ہیں سب کچھ ہے ویڈیوز ہیں سب دیکھ سکتے ہیں اور لوگ اس وقت بھی بات کر رہے تھے کہ جس دن مطلب تاریخ تھی ان کی کہ انہوں نے جانا ہے کورٹ میں اور فورن فنڈنگ کیس کے لیے سوال جواب ہوں گے اس دن انہوں نے کہہ دیا مجھے تو کووٹ ہو گیا اور یہ گھر میں بیٹھ گئے اور اس کے دو دن کے بعد جو یہ نارمل میٹنگز کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا نہ کسی نے ماسک لگایا ہوا تھا نہ ہی کوئی خاص سوشل ڈسٹینسنگ تھی کچھ تھا تو یہ اپنی مرضی سے آتے ہیں اپنی مرضی سے جاتے ہیں ورنہ عدالت کو تو اس وقت بھی ان کو اسی طریقے سے آ جانا چاہیے تھا تاکہ فورن فنڈنگ کیس جو ان کا چھے سات سال سے پینڈنگ ہے وہ بھی کلیر ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے ابھی کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کچھ بھی آئے میں شائن کر کے نکل جائیں گے تو یہ پہنچ گئے آپ نے بڑی اہم بات کی ابھی آپ نے کہا کہ تحریک لبیق پاکستان ہو تحریک طالبان پاکستان ہو یا تحریک انصاف پاکستان ہو یہ سب جو تحریکیں ہیں یہ نارملی پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کی پیدا کی ہوئی ہوتی ہیں اس سارے کانٹیکس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب تحریک انصاف پاکستان کی جو ڈیل ہو رہی ہے تحریک طالبان پاکستان والوں سے وہ کامیاب ہو جائے گی سر اگر تو ان کو ضرورت ہے یہ اس طرح کہ جو تحریک کہنا چاہیے تحریک انصاف تو نہیں لیکن جو تحریک طالبان پاکستان اس طرح کے بہت سی چیزیں اسٹیبلشمنٹ نے ہمیشہ سے رکھی ہوتی ہیں اور وہ ٹائم ٹائم پہ ان کو باہر لے آتے ہیں جب ان کو ضرورت ہوگی تو یہ اگر وہ چاہیں گے تو ان کی بلکل جو باتشیت ہو رہی ہے وہ کامیاب ہو جائے گی اور ابھی تو انہوں نے کہا بھی ہے کہ کچھ ٹائم کے لیے جو ہے وہ ایک طرح کا سیس فائر ہے اور آپس میں کوئی جھگڑا نہیں کریں گے لیکن یہ اگر پیچھے ہو بھی گئے ٹی ٹی پی والے ان پہ بھروسہ نہیں کیا جا سکتا اور یہ جس وقت دوبارہ ضرورت پڑے گی یہ پھر بہار آئیں گے یہ پھر وہی کچھ کریں گے جو یہ کرتے رہے جو ان کی فطرت ہے جس کے لیے ان کو رکھا گیا ہے جو انہیں سکھایا گیا ہے شروع سے یہ سب کچھ وہی کریں گے اسی طرح سے ٹی ایل پی والوں کا بھی یہی ہے کہ ان کو اگر آپ دیکھیں ٹو تھاؤزن سیونٹین سے لے کے ابھی تک ٹائم ٹائم سے وہ بہار آتے رہے جب ان کو کہا جاتا ہے وہ بہار آ جاتے جب ہوتا ہے ان کو اندر لے جاتے پڑے وضعے کی ایک چیز کسی نے لکھی تھی کہیں پہ میرے خیال ہے سوشل میڈیا پہ کہ انمران خان صاحب کو کنٹینر سے اتارنے کے لیے اے پی ایس کا واقعہ کروایا گیا آپ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں پرائی منیسٹر شپ سے اتارنے کے لیے کس کی بلی چڑھائی جائے گی یہ میرے خیال ہے میں نے کل ہی پڑھا کہیں کسی نے لکھا تھا تو واقعی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ جو کنٹینر پہ چڑھے تھے اور وہاں سے ان کو اتارا گیا یہ اے پی ایس کا واقعہ ہوا اور دوسری بات یہ کہ پرائی منیسٹر بہت کہتے ہیں کہ ہم عدالتوں کی بڑی اعترام کرتے ہیں اور عدالتوں عدالت نے بلائے تو ہم آگئے تو اگر آپ کو یاد ہو تو 2014 میں یہی پی ٹی آئے اور یہی عمران خان تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے باہر شلوارے اور کرتے سوکھ نے لٹکا دیا تھے وہ پکچرز بھی آج تک موجود ہیں اور دیکھی جا سکتی ہیں اس وقت ان کی عدالت کے لیے عزت کہاں تھی اور ابھی اچانک ان کو بہت زیادہ عزت آ رہی ہے عدالت کی کہ یہ پہنچ گئے اور اس کے بعد یہ اور بات ہے کہ ان کی بات میں سے کوئی ریزلٹ نکالنے میں سب لوگ ناکام رہے ابھی تک اس وقت پاکستان میں ایک سیکیورٹی کا اجلاس بھی ہو رہا ہے جس میں طالبان کی جو صورتحال اور فانستان کی صورتحال ہے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور اس میں چین اور روس کے نمائندے بھی شامل ہیں اور امریکہ کے بھی شاید کوئی ریپرزنٹیٹیو اس میں شامل ہیں on the other hand اجلاس میں شرکت سے انکار کر دیا ان کو دعوت تھی اور وہاں پر پانچوں سینٹرلیشن سٹیٹس کے وزرائے خارجہ بھی ہیں وہاں پر روس بھی ہے اور افکورس بھارت اس کا مزمان ہے لیکن چین نے معذرت کیا اس میں شرکت کرنے سے تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ دونوں طرف جو فانستان کی سیکیورٹی کے ایشیوز پر جو بات چیت ہو رہی ہے ادھر پاکستان انسان سے نہیں ملتی اور وہ وہاں پر کچھ سپوائل کرنا بھی چاہیے چیزیں تو شاید نہیں کر پائے گا اور آج کل تو بالکل نہیں کر پائے گا تو کیا صورتحال آخر میں آپ اس کو کیسے دیکھتی ہیں سر انہوں نے جب گورنمنٹ آئی تھی شروع میں امران خان صاحب کی تو انہوں نے کہا تھا کہ جی بھارت ایک قدم بڑھائے گا ہم دو قدم بڑھائیں گے لیکن ایسا ہوا نہیں جب بھارت نے ایک قدم بڑھایا اور ابھی جیسے بھارت نے ان کو انوائٹ کیا تو ان کو جانا چاہیے تھا اگر ان کو سپوائلر لگتا ہے یا ان کو کوئی شکایت ہے تو یہ وہاں بیٹھ کے بھی بات کر سکتے تھے لیکن اس وقت بات ان کی پسند نا پسند کی نہیں تھی کسی انڈیویجول کی بات نہیں ہو رہی تھی کنٹریز کی بات ہو رہی تھی تو ان کو اس وقت یہ بیہیویر جو ہے وہ بہت سے لوگ پسند نہیں کر رہے پاکستان کا کہ وہ وہاں نہیں گئے اور اس کے بعد انہوں نے اپنی جو ہے ایک طرح سے یہ دکھایا ہے کہ ہم جیسے کوئی ماہ باپ لگتے ہیں یا ہماری کوئی کہنا چاہیے ہمارے سارے کنٹرول ہمارے پاس ہے جیسے افغانستان کا کہ کوئی اور اس میں شریک نہیں ہو سکتا کوئی اور اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتا صرف ہم ہی کریں گے اسی لئے شاید یہ گئے بھی نہیں اور اس کے بعد انہوں نے یہاں پر اپنی ایک الگ سے وہ جسے کہتے ہیں نا دیڑنٹ کی مسجد بنا لی ہے اور یہ یہاں پہ الگ سے بات کر رہے ہیں اور میرے خیال ہے کہ افغانستان کے لوگ بھارت میں انٹرسٹڈ ہیں اور مجھے نہیں لگتا کہ اگر بھارت کچھ مدد کرنا چاہے گا یا اس کے ساتھ جو آٹھ کنٹریز مل کے بیٹھیں اگر وہ کچھ افغانستان کے لیے کرنا چاہیں گی تو وہ منع کریں گے ان کو اس وقت یہ اپنی ایگو جو ہے نا وہ سامنے نہیں لانی چاہیے تھی اور ان کو بھارت کا جو انویٹیشن تو ایکسپٹ کر کے وہاں جانا چاہیے تھا بجائے اپنی مسجد الگ بنانے کے اور وہاں بیٹھ کے یہ بات کر سکتے تھے اور دکھا سکتے تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے آپس میں کوئی نہ کوئی اختلافات ہیں یا ہمیں ایک دوسرے کی کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ ناپسند ہے لیکن افغانستان کی مدد کے لیے جو ہے ہم یہاں پر آئے ہیں تب ہی ایک مچور کنٹری ہونے کا ہم ثبوت دیتے ایک مچور لوگ ہونے کا ہم ثبوت دیتے لیکن ایسا نہیں ہوا اور میں تو لازٹ منٹ تک میرا خیال تھا کہ چلے جائیں گے لوگ کیونکہ کہہ رہے تھے ابھی ہم سوچ رہے ہیں ابھی ہم بتا رہے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی لیکن بہرحال یہ نہیں گئے اور اس سے بھارت کا کوئی نقصان نہیں ہے بھارت کو کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے اگر کوئی مدد کرنی ہے افغانستان کی باقی کنٹریز کے ساتھ تو وہ کر لیں گے نام تو ان کا خراب ہوئے ابھی جو یہ انہوں نے یہاں پہ ایک فنڈ بھی اراؤنس کیا ہے عمران خان صاحب نے کہ جی پاکستان میں فنڈ بنے گا اور افغانستان کی مدد کے لیے تو پہلے اپنے لوگوں کی مدد تو کر لیں آپ بھی سر ٹرائبل کرتے رہتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ جب کسی بھی پلین سے کہیں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ آکسیجن ماسک کرے گا اگر آکسیجن کی کمی ہوئی اور پہلے آپ نے اپنے موہ پہ رکھنا ہے پھر ساتھ والے کو دینا ہے تو ان کا یہاں پہ یہی حال ہے ہماری ایکانومی جو ہے وہ بہت خراب ہے لوگوں کی حالت خراب ہے کھانے کو ہماریا نہیں ہے اگر یہ کہتے ہیں کہ جی فیول ہماریا اس لیے مہنگا ہے کیونکہ ہم جو کہنا چاہیے باقی کی دنیا ہے اس سے خرید رہے ہیں اور اس وجہ سے ہمیں بہت مہنگا پڑھا لیکن اس کا ڈالوں سے چاول سے یا کسی بھی قسم کے اناج سے ایک ایسے ملک کا کیا تعلق ہو سکتا ہے جو خود ذریعی ملک ہو جو خود ایک ایک ایکریکلچرل ملک ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ جی ہم ڈالیں بھی بہار سے منگا رہے ہیں ہم چینی بھی بہار سے منگا رہے ہیں ہم باقی چیزیں یعنی کل میں مارکٹ گئی تھی تو وہ ٹیمارٹر مجھے کچھ اچھے نہیں لگے تو میں نے اس کو کہتے خراب ہے ٹیمارٹر تو اس نے کہا ہم نے ایران سے منگائے دی پاکستان میں ٹیمارٹر نہیں پاکستانی ٹیمارٹر نہیں مل رہے تو اپنے ملک کی یہ حالت ہوئی بھی ہے کہ لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے اپنے پاس چاول آٹا چینی کچھ نہیں ہے اور یہ باتیں کرتے ہیں کہ ہم تو پتہ نہیں کتنے ٹن اناج جو ہے وہ افغانستان کو بھیجوا رہے ٹھیک ہے آپ بھیجوا دیجئے لیکن یہاں کے لوگوں کا کیا ہوگا تو ان کو اس طرح کی باتیں کچھ سوٹ نہیں کرتی ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ وہ تو پیل لائن میں جب بھی ٹرائبل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو بچائیے اس کے بعد ساتھ والے کو بچائیے تو یہاں پہ تو لوگوں کے بری حالت ہے لوگ بھوکے مر رہے ہیں اور یہ اناج اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان میں بھیجیں گے اور بھارت جس کے پاس ہے وہ بھیج سکتا ہے اس کو یہ کبھی ایر سپیس نہیں دیتے کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں ہم یہاں سے راستہ نہیں دیں گے اور کبھی جا کے وہاں بیٹھ کے بات نہیں کرتے یہ اس طرح کی چیزیں ان کی بہت ہی باقی جو گورنمنٹ سے اس کے مقابلے میں مران خان کی گورنمنٹ بہت ہی مجھے تو کم از کم بہت امیچور کے سمگی لگتی بچوں جیسی حرکتیں نہیں ہوتیں ہم نہیں آئیں گے تمہارے ساتھ کھیلنے ہم اپنے گھر میں کھیلیں گے اس طرح کی کچھ باتیں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے اور امبارسمنٹ ہوتی ہے بہت آخر میں چونکہ آپ نے بات چھیڑی بھارت کی افغانستان کے لیے افغان لوگوں کے لیے مدد کا جو جذبہ تھا اور جو اس کا انہوں نے اظہار کیا مگر پاکستان نے ٹرانسپورٹیشن پہ پابندی لگا دی کہ یہاں سے گزر کے نہ تو زمینی نہ فضائی راستے سے افغانستان کچھ نہیں جائے گا اور پاکستان کی یہی کوشش ہے کہ افغانستان کے معاملات پر پورا کنٹرول ان کا رہے لگن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پورا کنٹرول صرف اور صرف بھارت کے کنٹرول کو روکنے کی حد تک ہے امریکہ جو بھی کچھ کرنا چاہے سینٹرل ایشیا کی ریاستیں چین روس جو بھی کرنا چاہے وہ پاکستان کے کنٹرول سے باہر ہے تو آفٹر آل ایک طرف پاکستان کی یہ دنیا سے اپیل ہوتی ہے کہ افغانستان کی مدد کی جائے دوسری طرف اگر بھارت افغانستان کی مدد ان کو اشیاء خردونوش یا ان کو کھانے پینے کی چیزیں عدویات فرام کرنے کی بات ہو تو وہ پاکستان کہتا ہے آپ نہیں ہمارے راستے سے ان کو دے سکتے تو یہ ساری کی ساری پابندیاں ان کی افغانستان کے لوگوں کی مدد کے حوالے سے صرف بھارت پر ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور جڑی ہوئی بات یہ ہے جو میں سوچل میڈیا پر دیکھتا ہوں کہ افغانستان کے عام لوگ پاکستان کی ان پابندیوں کے حوالے سے بہت شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور آج بھی پاکستان میں ملینز افغان رہتے ہیں تو اس ساری صورتحال کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ افغان پاکستان کے جذبے کو پھر کتنا سراتے ہیں کہ جب وہ بھارت کی مدد کو وہاں نہیں پہنچنے دیتے ہیں مجھے نہیں لگتا کہ افغان جو ہیں وہ اس بات کو کوئی اپریشیٹ کرتے ہوں گے کیونکہ ظاہر ہے اس وقت ان کو ضرورت ہے اور ان کو پوری دنیا سے ضرورت ہے کہ ان کی مدد کریں اور ان کو کھانے پینے کی چیزیں ہیں اور جو میڈیسنز ہیں وہ ملیں اور جو جیسے ابھی ویٹر شروع ہوا ہے تو اس میں جو جو چیزیں چاہیے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ سب ان کی مدد کریں انہوں نے تو کسی کو نا نہیں کیا جہاں تک آپ نے کہا کہ یہ سعودی عرب کو چائنا کو امریکہ کو یا کسی دوسری رشیہ وغیرہ سے یہ کچھ نہیں کہتے صرف اور صرف ان کا زور جو ہے وہ بھارت پہ چلتا ہے اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ بھارت سے ہم کچھ لیتے نہیں ہے ہم نے جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں کہ امریکہ ہو جائے سعودی عرب ہو جائے چائنا یا جس کنٹری کے بھی آپ نام لیں یا اروپین ان سے ہم پیسے لیتے ہیں وہ ہمیں ڈالر دیتے ہیں وہ ہمارے بڑے کام آتے ہیں اس طرح سے ہم اپنے لوگوں کو دکھا سکتے ہیں کہ ہم نے کبھی ادھار تیل لے لیا کبھی ہم نے ڈالر پکڑ لیے کبھی ہم نے بینک میں رکھنے کے لیے لے لیے کبھی ہم نے خرچے کے لیے لے لیا ابھی بھی یوکے نے بھی جو ہے 55 ملین ڈالر جو ہیں وہ ان کو میں نے سنا ہے کہ دے دیئے ہیں یا دے رہے ہیں ان کو انوائرمنٹ کے اوپر کے کلائمٹ کے اوپر کام کریں اب وہ کس قسم کے کلائمٹ پر کام ہوگا یہ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے ویورز بھی جانتے ہیں کسی کا کہیں فلائٹ مل جائے گا کوئی کہیں جا کے زمین کرید لے گا لیکن یہ کہ بارال وہ پیسے وہ دے رہے اب ان کو چاہیے دارا چیک بھی رکھیں کہ یہ کہاں خرچ ہو رہا ہے لیکن ظاہر ہے بھارت کے ساتھ ہمارا ایسا کوئی اس طرح کا کوئی سسٹم نہیں ہے کہ انہوں نے ہمیں کوئی ڈالر والر دیا ہو یا ہمارے ہمیں کوئی فائننچلی ہمیں ان سے کوئی فائدہ ہوا ہو تو اس لیے ہم ان کو آنکھیں دکھاتے ہیں جس دن بھارت نے موڈی جی نے بھی کچھ پیسے پکڑا دی ہے کہ چلو بھئی یہ رکھ لو اور بعد میں دے دینا یا مر دینا یا جو بھی کہ ہم اگر کسی سے ادھار لیتے ہیں یا کسی سے پیسے یا کوئی سامان لیتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ ویسے ہی بڑے نائس ہوئے ہوتے ہیں اور اگر کوئی ہمیں ایسی کچھ چیز نہیں دیتا صرف ہمیں بھاشن دیتا ہے تو ہم پھر اس کو آنکھیں دکھانے لگتے ہیں تو یہاں بھی سر کچھ ایسا ہی چل رہا ہے بہت بہت شکریہ عرضو آپ نے ہمیں وقت دیا اور اس وقت کی جو گراؤنڈ صورتحال ہے اسلام آباد میں اس سے ہمیں اور ہمارے ویورز کو اگاہ کیا Thank you so much ویورز باتچیت سن لے تھے آپ عرضو قاسمی کی جنہوں نے اس وقت جو پاکستان کی تحریک تعلوان کے ساتھ جو ڈیل ہے اس کے حوالے سے جو وہاں پر صورتحال ہے اسے ہمیں اگاہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سپریم کورٹ نے عمران خان کی جس طرح پیشی کی اور جس طرح کی باتچیت کی اس پر اپنی کومنٹری کی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اسی یوٹیوب کے چینل پر ڈونیٹ کے بطن کو کلک کر کے آپ ہمیں کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا بیلا تکلیف تیزیہ میرے اور عرضو قاسمی صاحبہ کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ سبسکرائب تاک تیویوٹو بھی چینل اور پر سکتے ہیں